ہیلو دوستو کیا آپ کو پتا ہے اگر آپ کہیں باہر کھڑے ہیں اور آپ کے بال کھڑے ہو جائیں آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے اور کیا آپ کو پتا ہے چین میں کمفو کی شروعات کہاں سے ہوئی اور کیا آپ کو پتا ہے دنیا کا سب سے بڑا مووالا سخص کون ہے چلیے زیادہ ٹائم نہ لیتے ہوئے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو فیکٹ نمبر ون منوبہ گیانی کے انوسار اگر آپ کے من میں کسی بیماری کا تھوڑا سا بھی ڈر ہے تو آپ کا دماغ آپ کے شریر میں اس بیماری کے لکشن اتفن کر دے گا کیونکہ ہمارا دماغ اتنا سکتی سالی ہے کہ وہ ہے کسی بیماری کا علاج بھی کر سکتا ہے اور بیماری پیدا بھی کر سکتا ہے فیکٹ نمبر ٹو دوبائی کا میریکل گارڈن دنیا کا سب سے بڑا فولوں کا گارڈن ہے جس میں پانچ کروڑ سے بھی زیادہ فول اور پچیس کروڑ پیڑ پودے لگے ہوئے ہیں فیکٹ نمبر تھری ایک ویکتی کولگیٹ کمپنی کے پاس گیا اور بولا ایک آئیڈیا دوں گا جس سے تمہاری بکری 40% تک بڑھ جائے گی اس کے بدلے میں مجھے 1 لاکھ ڈولر چاہیے کمپنی نے کہا بتاؤ اس نے کہا ٹوٹھ پیسٹ کا چھید مطلب ہال بڑھا کر دو جس سے ٹوٹھ پیسٹ زیادہ نکلے گا تو استعمال زیادہ ہوگا اور سیلز بھی بڑھے گی فیکٹ نمبر فور 1930 کے ایک آرٹیکل میں یہ تصویر چھاپی گئی تھی جس میں بتایا گیا ہے کہ بھوشے کا مانا ویڈیو کول کے مادیم سے بھی بات کر پائے گا فیکٹ نمبر فائیو چین میں کمپو آج بھی سب پر صد ہے لیکن کیا آپ لوگوں کو پتا ہے چین کو کمپو سکھانے والا بھی ایک بھارتی تھا جس کا نام بودھی دھرمن تھا فیکٹ نمبر سکھ دنیا میں سب سے بڑا مو فرانسس و ڈومنگو کا ہے جس کا نام گنیج بک آف ورڈ ریکارڈ میں سامل ہے اس کے موں میں ایک اینوی سما جاتا ہے فیکٹ نمبر سیون اگر آپ کہیں باہر کھڑے ہیں اور آپ کے بال اپنے آپ کھڑے ہو جائیں تو وہاں سے ترنت بھاپ کر کسی سرکچت ستان پر جائیں کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ وہاں بجلی گلنے والی ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سسکرائب کریں تھینکیو سو ووچنگ ویڈیو